پاکستان میں جس طرح کا سیاسی محول ہے اس میں استراب بھی بہت ہے اور ایک دوسرے کے اوپر جس طرح سے غداری کے فتوے لگانے میں پاکستان تحریک انصاف ذرا بھی تعمل سے کام نہیں لیتی تو کسی بڑے حادثے کا سبب بھی بن سکتا ہے ایک بہت بزرگ شخصیت ہے انہوں نے ابھی پروگرام سے پہلے میں ان کا نام نہیں لے سکتا لیکن انہوں نے ایک وارننگ کے طور پر یا یہ کہہ لیجئے کہ سارے لوگوں کو تنبیہ کے طور پر ایک بات کہی ہے جو میرا فرض بنتا ہے کہ میں انہوں نے اور اس کو سب تک پہنچا ہوں کہ سترہ اٹھارہ جولائی سے آن ورڈز پاکستان میں بشمول سترہ جولائی سترہ جولائی اٹھارہ جولائی اس سے آن ورڈز پاکستان کے حالات میں شدید قسم کا استراب اور داخلی معاملات میں امن و امان کی صورتحال شدید بگڑتی ہوئی نظر آ رہی تو جتنے لوگ برسترے اقتدار ہیں صاحب بے حیثیت ہیں یا اہم عددوں کے اوپر فائز ہیں ان ساروں کے لیے ایک میسج اور پیغام یہ ہے کہ شدید احتیاط سے کام لیں یہ نہ ہو کہ ملک کے حالات ایسے ہو جائیں کہ کابو سے باہر ہو جائیں خون ریزی تک کا بھی اندیشے کا اظہار کیا انہوں نے میں اس کو صرف اس تک ہی چھوڑوں گا کہ پاکستان کی پلوٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ اور ہماری جو جو جوڈیشری ہے جو بھی ایکشن کرے اس کے اندر پاکستان کے حالات کو اس خطے کی صورتحال کے تناظر میں دیکھے جو کچھ سری لنکا میں ہیں وہ کچھ پاکستان میں نہ ہو جائے اور عمران خان پھٹ سے بہت بڑا الزام لگانے سے پہلے یہ سوچیں کہ پاکستان میں بائیس چوبیس کروڑ لوگوں کی زندگی ہیں ایڈ سٹیک ہیں آدھا ملک دوسرے کو غدار کہہ رہا ہے تو یہ نہ ہو جائے کہ حالات ایسے قابو سے باہر ہو جائیں کہ کسی سے بھی سنبھالنا ممکن نہ رہے یہ عمران خان کے لیے بھی میسیج ہے کہ کسی کے لیے بھی سنبھالنا اسے ممکن نہ رہے احتیاط کا دامنہ ہاتھ سے چھوڑیں سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ڈپٹی سپویکر کی رولنگ کے حوالے سے آیا وہ شاید عمران خان کے اس بیانیے کو پٹھکنے کے لیے کافی ہے اٹھ اوپر ریجیم چینج ہو گیا اصول کی بات یہ تھی کہ یہ ستائیس مارچ کو اپنے جلسے سے پہلے تک انہوں نے لب کشائی بھی نہیں کی یہ اصول تھا ہم نے پروگرام کیے اس پہ سوال اٹھایا کہ ستائیس مارچ سے پہلے آپ سوئے ہوئے تھے آپ کو جب یہ مراسلہ آ گیا تو تحقیقات کرنا کس کا فرض تھا اس وقت کی حکومت کا اس کے سب سے زیادہ سٹیکس ہے کہ اس کی حکومت گرانے کے لیے سازش ہو رہی ہے تو وہ سات مارچ سے ستائیس مارچ تک صرف جلسے کا انتظار کرت تھی رہی حکومت کوئی اکل فہم میں بات آتی ہے کسی کی سات سے ستائیس تک جلسے کا انتظار کرتی رہی وہ حکومت اور ابھی جو ایک ریسنٹ نیوز یہ تھی کہ عمران خان کی آزم خان کے ساتھ کوئی گفتگو جو ہے وہ اس کے کوئی شواہد موجود ہیں یا کوئی ریکارڈنگ موجود ہیں جو بھی ڈیٹیلز ہیں وہ میرے پاس نہیں ہیں نہ میں نے سنی ہیں لیکن جو بہت ہی علم رکھنے والے لوگ ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے ایسا ریکارڈ دیکھا یا وہ معلوم ہے کہ ایسے شواہد موجود ہیں کہ انہوں نے ستائیس مارچ کے جلسے سے پہلے آزم خان سے کہا کہ سارے اتحادی تو ساتھ چھوڑ گئے ہیں اب یہ صرف مراصلہ رہ گیا اس کے علاوہ کوئی چیز پاس نہیں رہ گی اور ٹپیکل وہ بھٹو کے ہر جملے اور ہر ایکشن کو فالو کرنے کا جو عمران نے ایک طریقہ پنایا ہے پچھلے چند مینوں میں اسی کو فالو کرتے ہوئے بھٹو نے خط لہرائیا تھا اس کو دھمکی ملی تھی ایٹمی پروگرام شروع کرنے کے اوپر امریکی سیک ایکٹیو اف سٹیٹ نے دھمکی دی تھی تو اس نے خط لہ رہایا تھا کہ امریکہ نے مجھے دھمکی دیا عمران خان نے نکالا اپنے ہی اصد مجید اپنے ہی امبیسڈر کا خط کہ یہ مجھے دھمکی آئی ہے اور دھمکی کس نے دیا دونر لو نے وہ بہت ہی لائر لیول کا ایک یو ایس سٹیٹ دپارٹمنٹ کا افیشل ہے اور وہ کہہ کیا رہے تھے کہ عمران خان امریکہ مخالف بیانیاں پاکستان میں پیدا کر رہے ہیں اور یہ بات انہوں نے کہی ہوگی بلا شک اس کو شبہ کہی ہوگی اور اصد مجید نے ایز ایز کنوے بھی کیا ہوگا لیکن رجیم چینج اور جس کے الزام انہوں نے آیت کیے بعد میں میر جعفر اور میر صادق اپنے ہی سپاہ سلار کی طرف انگیاں اٹھا کر کہا کہ انہوں نے یہاں پر رجیم چینج کے اندر سہولتکاری کی ہے اور غیر ملکی جنڈے کے اوپر کی ہے اس سے زیادہ کسی ملک کے اندر فساد پھلانے کے لیے کوئی اور طریقہ نہیں تھا ہو سکتا جو پچھلے تین مہینوں میں پاکستان یا دو م مہینوں میں پاکستان کے اندر ہو گیا